سلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جو آج کل موسم چل رہا ہے برسات کا سامن کا مہینہ ہے تو اس میں زیادہ تر بچوں کو بڑوں کو پھنسیاں اور پھوڑے نکل آتے ہیں تو آج کا ہمارا یہی موضوع ہے اس سے کیسے نجات اثر کی جائے کیونکہ یہ بچوں کے سروں پر بھی نکل آتے ہیں بال کے اندر بچیوں کے خاص کر کے سر میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے وردین کے لیے ہم کو علاج کرنا ہو اور بہت ہی صفائی کرنا بہت مشکل کام ہے دوستو یہ اس مہینے میں جو ہمیں زیادہ پسینہ آتا ہے جسم میں جو جلد میں سراخ ہوتے ہیں بالوں کے ساتھ جلد کے اندر سراخ ہوتے ہیں جن سے ہمیں پسینہ آتا ہے وہاں پہ جراسیم چلے جاتے ہیں اور وہ پھنسی پھوڑوں کے شکل میں سامنے آ جاتے ہیں اس مہینے میں بہت زیادہ لوگوں کو ان پھنسی پھوڑوں کا سامنا ہوتا ہے تو دوستو جلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کہ ہموپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے دوستو ہموپیتھک میں سب سے جو بہترین دعا ہے پھنسی پھوڑوں کو جو بلائے بغیر کسی علامات کے دی جا سکتی ہے پھنسی پھوڑوں کے لیے بائٹ کے لیے تو وہ ہے ایپرسلف ٹو ہنڈرڈ میں دوستو اس کے استعمال کچھ اس طرح ہے کہ پانچ کتریں صبح پانچ کتریں شام آپ کپ نیم گرم پانی میں رال کے لے لیا کریں یہ بچوں کے لیے ہیں بڑے دستس کتریں صبح شام لیں اگر ان کو پھنسی پھوڑوں کا سامنا ہے دوستو اس کے علاوہ اگر پھوڑے بڑے ہو گئے ہیں سخت ہیں اور کھچاؤں پیدا ہو گئے ہیں درد کرتے ہیں تو بیلیڈونا بہت ہی ٹو ہنڈرڈ پھوڑنسی میں مفید دعا ہے اور اکسیپ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پھوڑوں کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے تو بیلیڈونا بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے دوستو اس کا چند دن استعمال بہت ہی کارامت ثابت ہوتا ہے اور مریض شبایاب ہو جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ تیسری دواز جو ہم بتانے جا رہا ہوں وہ اس کنڈیشن میں دی جا سکتی ہے کہ اگر خدا نخصہ آپ کے پھوڑے پھنسیوں میں پس پڑ جائے تو اس صورت میں سلیشیا ٹو ہنڈرڈ میں صبح شام ساتھ ملا گئے تو دیں آدھ ایک کپ پانی میں یا ایک کھوڑ پانی میں نیم گرم پانی تازہ پانی ہو اس میں پانچ کترے سلیشیا کے ڈالیں اور پلا دیں بچوں کو اور بڑوں کو دس کترے صبح اور دس کترے شام اسی طرح ایک کھوڑ پانی نیم گرم تازہ پانی ہو اس میں ملا گئے دے دیں اس کے علاوہ دوستو کوشش کریں کہ صفائی کیا خیال رکھیں تک سامر کے مہینے میں ایک دو دفعہ لازمی نہ آئیں تاکہ جسم صاف رہے اور کوئی بیکٹیریا جرسین کوئی جسم میں داخل نہ ہو سکے جلد کے ذریعے تب ہی ان فوڑے پنسیوں سے بچا جا سکتا ہے میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری یہ معلومات ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ہمیشہ کی طرح آپ کو ریکیسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور لائک کے بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی معلومات ویڈیو آپ تک مہنچتی رہے محمد یونس علی امی کلینک راول پنڈی و سلام